اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چنہ چھاٹ کی ریسپی شیئر کروں گی اور سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس ہے ابلے ہوئے چنے تو ایک بڑے سے بال میں میں چنے ایڈ کروں گی اور یہاں پہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چنوں کے بعد میں ایڈ کروں گی میٹھا امچور ہے جسے میں نے پانی میں بھگو کے رکھ لیا تھا تو اس طرح سے ہم چنوں کے اوپر امچور ڈالیں گے اور امچور کے بعد ہم شامل کریں گے دہی ہے جس میں میں نے کٹا ہوا پودینہ شامل کیا ہے اور اس طرح سے امچور کے اوپر ہم دہی ڈال دیں گے اور اب شامل کریں گے چوپٹ کیے ہوئے پیاس کیرہ تماتر شامل کریں گے اور اس طرح سے پھلا لیں گے اور یہاں پر میرے پاس ہے ابلے ہوئے آلو ٹوٹے بل سپون تقریبا میں آلو شامل کرتی ہوئے یہاں پر اور اوپر سے پھر میں دہی ایڈ کروں گی اور یہاں پر میرے پاس ہے چھاٹ مسالہ جو کہ میں تقریباً ون ٹی سپون شامل کروں گی یہاں پر اور یہاں پر سموسے ہیں جو میں نے بزار سے منگوا لیا ہے پاپڑی کی ضرورت نہیں ہے بس سموسے شامل کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار بنیں گے اور سموسے کے بعد ہم پھر سے چنے شامل کریں گے آپ نے ضرور اس چھاٹ کو ٹرائ کرنا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے کسی بڑے پارٹی دعوت کے لیے افطار کے لیے یا پھر اپنی فیملی کے لیے بچوں کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے آپ اس طرح کا مزیدار سے چھاٹ بنا کے انجوائی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اور ہم پھر سے تھوڑا بہت سیلرڈ ایٹ کریں گے یہاں پر ٹھماٹر ہیں کیرہ ہیں پیاز ہیں اب یہاں پر ہم دوبارہ آلو شامل کریں گے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا شاندار چھاٹ ہمارا تقریبا ریڈی ہو چکا ہے پھر سے ہم اوپر سے اس طرح سے سموسے کے پیسز کر کے ڈال دیں گے اور آخر میں ہم پھر سے ون ٹی سپون چھاٹ مسالہ شامل کریں گے پھودینے کا دہی شامل کریں گے اور میٹا امچور شامل کریں گے اور آخر میں ہم ٹھوڑے سے چھنے ایٹ کریں گے تھوڑا سا سلات اور لیمو رکھیں گے اوپر اور یہ ایک پیالی دہی ہیں میرے پاس تو گارنشنگ کے لیے میں دہی بھی ایٹ کرتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے دار بہت ہی یمی چھاٹ بناتا بہت ہی ٹیسٹی آپ ضرور ٹرائک کیجئے گا اور اب میں آپ کے ساتھ فائنل لک شیئر کروں گی ویورز تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کلر فل خوبصورت سا یہ ہمارا چھنہ چھاٹ تیار ہو چکا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں آپ سے ملوں گی نیکس لوگ میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ